اس ویڈیو میں ہم بہت ہی خوبصورت سا بی بی ڈریس تیار کریں گے جس کے لئے میں نے یہ ایک پلین کپڑا لیا ہے پرپل اور ایک پرنٹڈ ہے اور اس کے ساتھ یہ پرپل ہی لیس میں اس کے ساتھ use کروں گی یہ ہمارا ڈبل لیئر فراغ بنے گا جو ہماری گھیر ہوگی اس میں دو لیئرز بنے گی ایک اس کی بنے گی اور ایک اس کی یہ بیس ہوگی اور اوپر سے ہم پرنٹڈ فیبرک کو use کر کے اس کی تھوڑی سی راؤنڈ شیپ کرو شیپ دیں گے تو اس کے لئے میں نے یہاں پہ پور فول کپڑا یہاں پہ رکھ لیا ہے یہ ہماری جو ہے پیٹی بنے گی یعنی وارڈس بنے گی یہ آپ کو تھوڑا سا فول نظر آ رہا ہے یہ بازو میں کٹ جائے گا اور یہاں سائٹ کی بھی ہماری کٹنگ ہوگی یہ تقریباً ایک سال کی بچی کا فراغ ہے اس کے لئے بھی میرمنٹس میں آپ کو ابھی کر کے بتاتی ہوں سب سے پہلے ہم شولڈر لیں گے فائیو انچز آرم ہول فائیو انچز ہماری جو چیسٹ ہوگی وہ ایٹ ہوگی اور جو ہماری ویسٹ ہوگی وہ سیون پوائنٹ فائیو ہوگی یہ سارے نشان میں لگا لیتی ہوں اس کے بعد مارکنگ کر کے آپ کو بتا دیتی ہوں یہ میں نے مارکنگ کر لی ہیں اب میں اس کے مطابق کٹنگ کروں گی میں دوبارہ سے آپ کو بتا دیتی ہوں جو ہم نے شولڈر لیا ہے فائیو انچز لیا ہے آرم ہول بھی فائیو انچز لی ہے چیسٹ ایٹ لی ہے ویسٹ ہم نے سیون پوائنٹ فائیو لی ہے آرم ہول کی گولائی کر دی ہے نیک ٹو لیا ہے اور اس کی جو لیندھ لی ہے وہ ٹو پوائنٹ فائیو اس طرح سے ہم نے گولائی کر دی ہے یہ فرنٹ نیک ہے بیک نیک ہم علیدہ سے بنائیں گے اس کی بھی جویٹ توگی ٹو لیں گے اور یہاں سے ایک انچز لے کے گولائی کر دیں گے اور نیچے ہم کٹ لگا لیں گے بٹن پٹی کے لیے اس کی کٹنگ ہم کرتے ہیں سب سے پہلے اوپر سے آدھائیں چھولڈر کی بھی کٹنگ ہم کریں گے اب میں اوپر والے کو علیدہ کر لوں گی نیچے والے جو پارٹ ہے اس کو علیدہ کر کے پھر ہم نیک کی کٹنگ کریں گے فرنٹ نیک ہم نے کٹ کر لیا ہے اب یہاں پہ میں نے دو انچ پہ چڑھائی لی ہے بیک نیک کی اور یہاں پہ وانیچ لی ہے اور گولائی کر لی ہے نیچے میں نے یہاں پہ مارک کر دیا ہے ساڑھے تین انچز پہ اس پہ اس کو ایسے کٹ کر لیں گے اور یہاں پہ ایک کٹ لگا لیں گے بیک پٹی کے لیے یعنی بٹن پٹی کے لیے تو یہ ہم کٹ کرتے ہیں بیک نیک کی بھی کٹنگ ہو گئی ہے اب ہم نے فرنٹ فالہ پیس دینا ہے اور اس پہ ڈیزائننگ کرنی ہے اس پہ ہم اس کپڑے سے ایک یوک بنا کے لگائیں گے اور اس پہ لیس لگائیں گے یہ ہم نے ایک فیبرک کٹ کیا ہے اپنے فرنٹ کا نیک بنانے کے لیے یوک بنانے کے لیے اس کی جو میں نے لمبائی رکھی ہے وہ پونے نو انچ ہے اور اس کی جو چوڑائی ہے وہ آٹھ انچ ہے اس کے اوپر میں فیوزنگ پیپر جو ہے وہ پیسٹ کرلوں گی اور اس کے بعد ہم اس کی شیپ دے دیں گے یہ ہم نے یوک کٹ کر لیا ہے اس کے اوپر ہم نے پیسٹ بھی کر لیا ہے اب ہم اس کی نیچے سے گولائی کریں گے اس کے بعد اس کے اوپر لیس لگائیں گے اس طرح سے میں نے اس کو شیپ دے دی ہے اس کو میں نے ڈبل کیا تھا اور پھر شیپ دے کے اس طرح سے کٹ کر لیا ہے اب ہم اس کی سائیڈ پہ لیس لگائیں گے ہم نے ٹو پیس کٹ دیئے ہیں گھیر کے لیے اور یہ بھی ہم نے ٹو پیس ہیں لیکن یہ میں نے فیلحال ایک ہی رکھا ہے اس کو ہم یہاں سے گول شیپ دیں گے اور یہ ہمارے دامن کے اوپر لگے گا یہ ہم نے اپنی یوگ کے اوپر مین فیبرک رکھا ہے اور اس طرح سے ہم گلہ کٹ کر لیں گے فرنٹ کا اور اس کے بعد اس پہ لیس لگا کے اس کو فرنٹ نیک کے ساتھ جوائن کر لیں گے فیبرک کو الٹا بچھائیں گے اس کے اوپر سیدھا رکھیں گے اپنے یوگ کو یہاں پہ سلائی لگائیں گے اور یہ اس طرح جب ہوگا تو یہ سیدھی سائیڈ ہماری سیدھی سائیڈ کی طرف آ جائے گی یہاں سب سے پہلے سلائی لگاتے ہیں یہ ہم نے اس طرح سے سلائی کر کے اس کو سیدھا کر لیا ہے آپ دیکھ لکتے ہیں اور ساتھ میں میں نے اس پہ لیس بھی اٹیج کر لی ہے لیس میں آپ کو بتاتی ہوں کس طرح سے اٹیج کی ہے یہ اس طرح سے تھا اس کے اوپر اس طرح سے رکھ کے ہم نے لیس اٹیج کر دینی ہے یہ لیس کی سیدھی سائیڈ ہے اور یہ یوگ کی سیدھی سائیڈ ہے اس طرح سے رکھنا ہے اس کو اور یہاں پہ سلائی لگا دینی ہے پھر ہم نے اس طرح کر کے ایک سلائی یہاں پہ لگا دینی ہے اور اس کو اٹیج کر دینا ہے چونکہ یہ گول ہے تو اس کو ہم نے یہاں پہ کٹس بھی لگائے ہیں تاکہ یہ آسانی سے اندر کی طرف مڑ سکے اب ہم یہاں پہ بھی ساری سلائی لگا کے یوک کو اپنی بارڈس کے ساتھ اٹیج کر دیں گی میں یہاں پہ اس طریقے سے 3 بٹنز لگاؤں گی آپ کچھ بھی چاہیں تو یہاں پہ لگا سکتے ہیں چاہیں تو لیس لگا سکتے ہیں لیکن اس پہ ریزائننگ پھر آپ کو پہلے کرنی ہوگی میں بٹن سلائی کرنے کے بعد لگاؤں گی یوک ہم نے اٹیج کر دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورتی سے اٹیج ہوا ہے ایک اور بات میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی وہ یہ تھی کہ یہاں بھی ہم نے سلائی کرنی ہے اور اگر آپ چاہیں تو یہاں لیس بھی لگا سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے میں یہاں پہ لیس نہیں لگا رہی میں یہاں پہ تین بٹنز لگاؤں گی فرنٹ پارٹ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم بیک پارٹ پہ آئیں گے اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو ہمارا بیک پارٹ ہے اس کی سب سے پہلے ہم بٹن پٹی بنائیں گے بٹن پٹی بنانے کا طریقہ میں کافی دفعہ آپ کو بتا چکی ہوں ایک پٹی آپ نے لینی ہے اس کو سینٹر میں سے کٹ کرنا ہے ایک انچ لمبی لینی ہے فرنٹ سائیڈ کو فرنٹ سائیڈ کے اوپر رکھ کے آپ نے سلائی کر دینا ہے اور نیچے کی طرف مور دینا ہے اس کے علاوہ ہم دو پٹیاں یہاں کے لئے لیں گے ارے پٹیاں ایک یہاں تک اور دوسری یہاں تک ان کو بھی ہم نے سلائی کر لینا ہے پہلے آپ یہ پٹیاں جوائن کر لیجئے گا پھر آپ یہ جوائن کر سکتے ہیں یا ایک سلائی پٹی کی لگا کے شولڈر جوائن کر کے اس پٹی کو موڑ سکتے ہیں تو سب سے پہلے بٹن پٹی بناتے ہیں اس کے بعد یہ والی پٹیاں اور پھر شولڈر وغیرہ کو جوائن کر کے ہم دھیر بنائیں گے اور اس میں ایک ڈیزائن ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی یہ ہم نے سائیڈ پہ پورے پٹیاں لگائی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ابھی ہم نے اندر کی طرف نہیں موڑا اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو ہماری پرنٹ سائیڈ ہے اس کے شولڈر کو اس کے اندر رکھنا ہے اس کے اندر رکھ دینا ہے اور اس پٹی کو اس کے اوپر کرنا ہے اور یہاں سے شولڈر جوائن کر لینا ہے دونوں طرف ہم نے ایسے ہی کرنا ہے اس طرح سے شولڈر جوائن کر کے پھر ہم اس پٹی کو نیچے کی طرف موڑ دیں گے اس طرح ہماری پٹی بہت صفائی سے لگے گی شولڈر ہم نے سلائی کر لیے ہیں اور اب ہم اس کو اس طرح سے کر کے یہ جو ہم نے پٹی لگائی تھی اس کو یہاں پہ موڑ کے سلائی کر دیں گے لیس میں نے وائٹ یوز کر لی تھی کیونکہ مجھے وائٹ اچھی لگ رہی تھی میں نے آپ کو پہلے پرپل کا کہا تھا لیکن وائٹ یوز کر دی تھی یہ ہم نے فرنٹ کلا اور بیک کلا دونوں سٹچ کر لیے ہیں اب ہم نے جو گھیر ہے وہ اٹیج کرنا ہے جس کے لیے ہم نے گھیر کے جو چونٹیں ہیں وہ بنانے کے لیے سلائی لگا لی ہے اس کو ہم کھینچ کے اس کے برابر جو ہے چونٹیں بنا لیں گے اور اس کو اٹیج کرنے سے پہلے جو ہم نے ڈیزائن کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس طرح سے ہمارا جو ہے گھیر ہوگا اور اس کے اوپر اس فیبرک سے ہم ڈیزائننگ کریں گے اس کو تھوڑا سا میں نے راؤنڈ کیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں راؤنڈ جو کیا تھا اس کا ایک حصہ یہاں پہ آئے گا اور ایک حصہ اس کے آگے فرنٹ پہ آئے گا دوسرے سائٹ پہ تو اس کے جو کونے ہیں ان پہ سارے میں وائٹ لیس یوز کروں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والی جو میں نے گلے پہ لگائی ہے سیم لیس میں اس کے گھیر پہ لگاؤں گی تو پہلے میں اس کو اس کے اوپر رکھ کے اٹیج کروں گی جس طرح ہم نے گلے پہ کی تھی سیم ویسے ہی یعنی اس کا فرنٹ حصہ ہوگا اور اس کے اوپر لیس کو ہم فرنٹ حصہ رکھیں گے اور پھر اس طرح سے کر لیں گے تو یہ سیدھا ہو جائے گا ویسے آپ چاہیں تو اس طرح سے بھی لگا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے بھی وہی بات ہو جائے گی اس کو پہلے آپ سلائی کریں گے اس کے بعد اس کے اوپر لیس دوبارہ رکھ کے لگا لیں گے لیکن میں جو طریقہ آپ کو بتا رہی ہوں اس سے بھی لیس تو لگ جائے گی لیکن صفائی زیادہ آئے گی سیدھے حصے کو سیدھے حصے پہ رکھ کے یہاں سلائی لگا لیں گے اور جب ہم اس کو کھولیں گے تو یہ اس طرح سے ہمارے پاس لیس آ جائے گی میں آپ کو لگا کے دکھاتی ہوں پھر اس کے بعد ہم گھیر کو اپنے جو پیٹی ہے اس کے ساتھ اٹیج کریں گے ہم نے لیس اٹیج کر دی ہے یہاں سے میں نے تھوڑی سی جگہ چھوڑی تھی اس کو اب ہم اس طرح سے کر کے سیدھا کریں گے اور جو کپڑا ایکسٹرا ہے اس کو اندر کی طرف سے لائی کر دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح لیس لگانے سے ہماری لیس کافی صفائی سے آ جاتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں طرف سے ہم نے اسی طریقے سے اس کو کپڑا جو ہم نے بچایا تھا اس کو اندر کی طرف کر لیں گے اور سلائی لگا لیں گے ہم نے اس کو نیچے سے بھی سلائی کر لیا ہے اور اوپر بھی اس کی چنٹیں دینے کے لیے سلائی لگائی ہے لیکن یہاں سے ہم نے اتنی جگہ چھوڑ کے یہاں سے سلائی لگانا شروع کی تھی کیونکہ یہاں پہ ہمیں چنٹیں نہیں چاہیئے یہ ہمارا سیدھا ہی رہے گا اب ہم نے جو پیٹی ہے اس کی سائیڈز کو سلائی کر لینا ہے اسی طرح سے ہمارے جو گھیر ہیں ان کو بھی ہم نے سائیڈوں سے سلائی کر کے پھر ہم نے اس کو گولائی میں لگانا ہے ان دونوں کی بھی چنٹیں جو ہم نے بنائی تھی ان کو آپس میں پہلے سلائی کر لیں گے جوڑ لیں گے اس کے بعد اس کے اوپر یہ اٹیچ کریں گے دامن اس کے اوپر گھیر کے اوپر اور پھر ہم اس کو گولائی میں اپنی پیٹی کے اوپر لگا دیں گے ہم نے پیٹی کو دونوں طرف سے سلائی کر لیا ہے اسی طریقے سے ہم نے گھیر کو بھی دونوں طرف سے سلائی کر دیا ہے اب گھیر کے اوپر ہم نے یہ جو بنایا تھا یہ لگانا ہے اور جو ہم نے گولائی دی تھی وہ ہماری فرنٹ کی سائیڈ پہ آنی چاہیی یہ والی یہ ہم نے فرنٹ سائیڈ پہ اس کو رکھنا ہے اس کو گھیر کے ساتھ پہلے اٹیچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد گھیر کو پیٹی کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں ہم نے اس کو پین سے سیٹ کر دیا ہے اب ہم اس کو سلائی کریں گے یہاں سے سلائی سٹارٹ کریں گے اور پورا گولائی میں سلائی کر لیں گے یہاں تک جہاں ہم نے سلائی لگا لیا ہے اب ہم اس کو الٹا کریں گے پیٹی کو سیدھا ہی رہنے دیں گے اور پیٹی کو اس کے اندر رکھیں گے اب ہمیں یہ والی سائیڈ فرنٹ سائیڈ پہ چاہیے تو ہم پرنٹ والی سائیڈ اس طرف ہی رکھیں گے یہ ہم نے اندر رکھ لیا ہے اس کو برابر کر لیں گے یہ جو ہماری سائیڈ ہیں سائیڈ کو سائیڈ کے ساتھ یہاں پہ ملا لیں گے اور سائیڈ سے ہی سلائی سٹارٹ کریں گے پورے پہ سلائی لگا لیں گے یہ ہم نے گھیر اٹیج کر لیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بازو بھی ہم نے اٹیج کر لیا تھے نیچے بھی میں نے لیس لگا لی تھی اور یہاں پہ ایک بو بنا کے لگائی ہے ہمارا فروگ بلکل ریڈی ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت بنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نہیں آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں شکریہ